بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جو انفورمیشن اور جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ شہرہ عام ہے یا کوئی پبلک سوسائٹی کی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی گیدرین ہوتی ہے وہاں پر لڑنا جھگڑنا یا شہرہ عام پر جو ہے وہ خلل ڈالنا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر عوام کٹھی ہے یا کوئی شاپنگ مال ہے یا کوئی راہ ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ بزار ہے اس جگہ پر جا کر شور و گل کرنا وہاں کے معاملات میں خلل ڈالنا اس کی سزایا ہے اگر کوئی بندہ اس جرم کا مرتقب ہوتا ہے تو اس بندے کو کتنی سزا ہو سکتی ہے اور کس لیول کی اگر انٹرپشن ڈالی جائے یا کس لیول کا خلل ڈالا جائے تو وہ صدا کا مستحق ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے ان دونوں پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جو خلل ہے وہ کس کو کہتے ہیں اگر عوام الناس کی جگہ پر جب کوئی دو یا دو سے زیادہ بندے جو ہے وہ کسی شہرہ عام پر کوئی بھی پبلک پلیس جو ہے اس جگہ پر لڑتے ہیں جگڑتے ہیں اور عوام کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور اس وجہ سے عوام کی جو ہے وہ ڈلی روٹین متاثر ہوتی ہے تو ایسے عمل کو کہیں گے ہم امن عامہ میں خلل پیدا کرنا تو اس حوالے سے سیکشن 159 اس چیز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی اور سزا کا ذکر تاظرات پاکستان کے سیکشن 160 میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہنگامہ آرائی کرتا ہے کسی جگہ پر جا کر اور عوام الناس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے اور ان کی ڈلی روٹین کو متاثر کرتا ہے جس طرح کسی بزار میں کوئی بندہ گیا ہے اور وہاں جا کر اس نے لڑائی جگڑا کیا یا کوئی بھی ایسا کام کیا جس سے عوام کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی وہاں پر ان کو جو ہے وہ خرید و فروخت یا ان کو چلنے میں دشواری پیدا ہوئی تو ایسے بندے کے خلاف 160 دفع کے تحت جو کہ تاظرات پاکستان کی ہے کاروائی کی جائے گی تو ایسے بندے کے خلاف جب کاروائی کی جاتی ہے جس نے اس جرم کا مرتبی بھی ہوا ہے اس نے یہ جرم کیا ہے اس کی وجہ سے کچھ افرال جو ہیں متاثر ہوئے ہیں جنہوں نے شکایت کی ہے کہ اس بندے کی وجہ سے ہماری ڈیلی روٹین ہمارے جو ہے وہ عام طور پر جو سیسائیٹی میں عوامل چل رہتے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں ہم اس سے اس نے ہمیں ہمارے جو ہے وہ ڈلی روٹین میں خلر ڈالا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے لڑائی جگڑا کیا یا اب اس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ سسائٹی جو ہے وہ خلل کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری متاثر ہوئی ہے تو ایسے بندے کے خلاف جو ہے وہ اب کاروائی کی جاتی ہے تو اس کو ایک ماہ کی قید سنائی جاتی ہے یا اس کو سزا کے طور پر جرمانہ بھی کیا جائے گا یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے ایک ماہ کی سزا جو کہ جل کے سلاحوں کے پیچھے اسے گزارنا ہوگا اور اگر اس نے کوئی ایسی جگہ جہاں پر کچھ نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کا آزالے کے طور پر اس کو جرمانہ بھی کیا جائے گا تو یہ تازدات پاکستان کی دفعہ ایک سو انسٹھ اور ایک سو ساٹھ جو ہے اس کے مطابق اس بندے کو سزا دے جاتی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا امید کرتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا آج کے لئے اتنا اجازت دیں اللہ حافظ